شبِ میراج کی راحت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رواند ہے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایتی آلہ اور زبردست خشبو آنے لگی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خشبو کیسی ہے جواب ملا فرعون کی بیٹی کی خادمہ مشاتہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے پھر حضرت عبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا اور فرمایا اے اللہ کے رسول مشاتہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی ایک دن فرعون کی لڑکی کو کنگی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے اتفاکن کنگی گر گئی وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے خواستہ بسم اللہ نکل گیا بس اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا ہے رب تو میرا باپ فرعون ہی ہے تو پھر تم نے کس کا نام لیا ہے اس نے جواب دیا فرعون رب نہیں بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے شہزادی نے کہا اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے جواب دیا ہاں میرا اور تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ پاک ہے شہزادی نے یہ بات جب اپنے باپ کو بتائی تو وہ سخت گسے میں آ گیا اور اسی وقت اسے دربار بلوایا اور کہا کیا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے اس نے کہا ہاں میرا اور تیرا رب ایک اللہ ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تابع کی جو گائے بنی ہوئی ہے اس کو خود تپایا جائے اور جب بلکل آج جیسی ہو جائے تو اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس آگ میں ڈال دیا جائے آخر میں خود اسے بھی اس آگ میں ڈال دیا جائے چنانچہ وہ گرم کی گئی جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا گیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کر اس نے کہا بادشاہ ایک درخواست میری منظور کر وہ یہ کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا اچھا تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لیے یہ منظور ہے اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس آگ میں ڈال دی گئیں اور وہ فوراں جل کر راکھ ہو گئیں اور پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو ماں کی چھاتی سے لگا دوپ پی رہا تھا فرعون نے سپاہیوں سے کہا اسے گسیٹے ہوئے فرعون کے سپاہیوں نے جب گسیٹا اس نیک بندی کی آنکھوں تلے ہندیرہ چھا گیا اللہ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی اور اس بچے نے باواز بلند کہا امہ جان افسوس نہ کر امہ جان ذرا بھی پسو پیش نہ کر حق پر جان دینا ہی سب سے بڑی نیکی ہے بس اس عورت کو سبر آ گیا اس کے بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور آخر کار اس کو بھی آگ میں ڈال کر جلا دیا گیا یہ خوشبو کی مہکیں اسی کے جنتی محل سے آ رہی ہیں موسیقی موسیقی